اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ اس وقت کا جو ہم نے آپ کے ساتھ چھیئے کیا ہے وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ تلیل بنات تو پلیز وہاں پر ہم سے رابطہ سانے سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی پھرپور مدد بھی کیجئے سسکرائب کریں تاکہ ہم نے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں کیونکہ بہت سے ایسے ہمیں کمر ساتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اگر آپ ہماری مدد لینے چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ای میل پر یا جو ہمارا فیس بک کا جو ہم نے آپ کے ساتھ چھیئے کیا ہے وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ تلیل بنات تو پلیز وہاں پر ہم سے رابطہ سانے سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی کلچائش نہیں اگر آپ کچھ بھی ہم سے بتا کروانا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ عمل کے لیے ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ بنام کس شہر میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہم سے شیئر کریں تو آج جب میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیاروں اور بہت نایاب ہیں اور اس عمل کی قدر جانئے گا اور اس کا نجاز استعمال کبھی نہ کیجئے گا اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اور ان کو مسخر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو اپنی پاس بلانے کے لیے ان سے اگر ناراضگی ہے کوئی ان سے کوئی آپ سے خطا ہو گئی ہے ان سے معافی ماننے کے لیے ان کو بلانے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے میاں بیوی بھی آپس میں بھی اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے روٹ کیا ہے آپ کی کسی گلتی کی وجہ سے یا اس کی گلتی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا وہ دور چلا گیا اور وہ بہت دور ہے آپ اس کو بھلا نہیں سکتے لیکن اس سے رابطہ جوڑنے کے لیے اس کے دل سے رابطہ جوڑنے کے لیے عمل ضرور کریں انشاءاللہ لگے حکم سے آپ کم سکم تین دنی عمل ضرور کریں انشاءاللہ ضرور باظر فرقہ عمل بتا رہی ہوں کوئی وظیفہ نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں وظیفہ مطلع کہ اگر آپ اس کو وظیفے کی طرح کریں گے تو دیکھتی ہوں وظیفے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کو عمل کو عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے وقت مقرر پر کیا جاتا ہے عمل کے لیے جو وقت پہلے سے منتخب کیا جائے اس کا خیار رکھا جائے جو آپ نے پہلے دن کپڑے پینے ہیں اس کا خیار رکھا جائے عمل کرتے وقت خوشبو لگانا بہت ضروری ہوتی ہے جس جگہ جائے نماز بچھی ہے اسی جگہ بچھائی جائے جس وقت مقرر پر شروع کیا ایک منٹ آگے بچھی نہ کیا جائے تو پھر ہی عمل کامیاب ہوتا ہے یہ عمل کے کچھ اصول ہیں اس اس کا خیار رکھیں موہ کے اندر اگر محبت چاہت پیار کا کرنے والا عمل کر رہے ہیں تو پھر موہ کے اندر میٹھا یعنی چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں اگر آپ محبت کا عمل کر رہے ہیں تب بھی میٹھا رکھیں میٹھا رکھ کے عمل کریں عمل کے بارت پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے عمل بھی کامیاب ہوگا اور یقین مانیں اللہ پاکر دیکھیں یہ نوری جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب نوری ہے اللہ پاکر بتائے ہوئے سارے طریقے ہیں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نام ہیں جیسے میں نے پیچھ کے دنوں آپ کو یار رحمان رحیم کا بتایا تھا الحمدلل شریف کا دعا میں نے آج تک کبھی آپ کو نجائز کوئی بھی عمل نہیں بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھے عمل بتایا تو اس طریقے کا جنسے لحاظ رکھ کیا آپ کو عمل ضرور کیا آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لیں ایک جار لے لیں اس کے اوپر جو ہے آپ نے جار کے اوپر لکھ دینا ہے بور سے سنیں ایک جار لے لیں اس کے اوپر پوری بسم اللہ زیر زبر کے ساتھ اس کے کیپ کے اوپر یعنی ڈھکن کے اوپر جو ان صاحب وہ ڈھکن ہوتا ہے جار کے اوپر جو ان صاحب نے لکھ دینا ہے پوری بسم اللہ کو اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایک بسم اللہ کا قاقص لے کے بسم اللہ کا قاقص اندر لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر آپ نے کیا لکھنا ہے اب آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پولی لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اللہ مہربان ما لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں جس پر آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے اب آپ نے تھوڑی سی چینی لینے ہے وہ بھی جارک اندر ڈال دینے ہیں اور تھوڑی سی آپ نے جون سے ہے اتر لینا ہے گلاب کا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے جار کے اندر ڈال کے اس بسم اللہ کے نقش کو چینی اور اس اتر کے اندر آپ نے ڈپ کر دینے ہیں مطلب کے باہر نہ نظر آئے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے بلکل ٹائٹ کر دینا ہے اس جار کو بند کر دینا جار کو کھولنا نہیں ہے کبھی بھی ٹھیک ہے اب آپ نے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ کا ورد کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ بسم اللہ کا ورد کر کے آپ اس کے جو کیپ ہے یعنی جار کا جو ڈھکن ہے اس کے پر آپ نے سیل لگانی ہے تاکہ آپ تونوں کی مقابت اندر مطلب کے جب تک پڑی رہ گی اتر غلاب میں رہ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کیونکہ اتر غلاب قتلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہیں تو پسینہ مبارک سے وہ اتر غلاب تھا تو آپ اس طرح مطلب کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چینی یعنی محبت کو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس لئے میٹھا ہم کوئی طبع ناظم اللہ کوئی گناہ نہیں کرے کوئی جادو نہیں کرے میں صرف طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ پاک کے کلام سے اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک جو ہے انسان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ دارہ کا کلام سے مدد حاصل کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بسم اللہ کا جو ویرد میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھنا ہے کم از کم سات دن یہ آپ نے جار کے اوپر ہی دم کرنا ہے چیک ہے اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں جار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپنے دل والی سائد پر بھی دم کر سکتے ہیں یقین مانیں اتنا زیادہ جب تک وہ جار کے اندر مثلا کہ رہے گا بسم اللہ کا وہ نقش تک تک بکراری بچائمی اس کو لکھی رہے گی جو آپ کا پیارہ ہے جس خفص آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا و اندر رکھیں ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ پر آپ پس میں مل جائیں آپ کا جو مسخر کرنے والا جو طریقہ تھا وہ آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جا کر اس جار کو کسی پانی میں بہا دیں اور یہ جو نقش ہے وہ جمعہ رات کو آپ تیار کریں یا پیر والے دن تیار کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور اپنا استخارہ بھی کروائیں اور پھر عمل کریں جو بھی جس عمل کا فیض آپ کے پاس ہو گئے انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ضرور کیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سے سکرم نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل کی جو ویڈیو سے ان کو شیئر نہیں کیا تو سب پہ جالیاں سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا وصیفہ شروع کرتے ہیں تو خوصیتہ بسم کیے جانے والے وصیفوں میں سے آج پھر سے ایک خود پیارہ وصیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں